اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گرگرد بن ندیم اور میں ہوں ندیم ناظرین ویلکم کرتا ہوں آج کے اس ٹاک شاو میں ناظرین ایل ایس کر رہے ہیں کہ زمبابی ورسس بنگلہ دیش کیا شاندار قسم کا میچ ہوا ہے اور جس میٹ میں بنگلہ دیش نے زمبابی کی ٹیم کو جھٹکا لگایا ہے برس بن کے اندر جھٹکا لگایا ہے ناظرین سب سے پہلے تو میں بات کروں کہ زمبابی کی ٹیم اتنی انلیا کی ٹیم ہوگی ہے اس کو دو چانسز ملے ہیں دو چانسز ملے ہیں اور اس کے باوجود بھی جہنا وہ چھکا نہیں لگا سکے اگر دوسری ایڈ پی اگر ہوتا برول ہوتا تو پھر وہ لگا لیتا ہے لیکن اتنی بدقسمت ٹیم ٹھیک ہے ایک جو ہے وہ تنگل کر گیا پھر اس کے بعد ان کا دوسرا بالر آیا اس نے ایک بائی کا چوکا پھر اس کے بعد ایک چھکا لگایا ہے پھر اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گیا سٹام پھر اس کے بعد بلیتنگ مدربانی آئے انہوں نے شارٹ لگانے کی کوشش کی لیکن انفارچنیٹ سیچویشن ہوگی وہ بال نو بول ہوگی اس کے بعد امپائر نے واپس ٹیمز کو بلایا آخری بال کروانے کے لیے پھر اس کے بعد پھر بھی زمبابی کی ٹیم یہ والا میچ جیت نہیں سکی اور لیکن کیا یہ شاندار قسم کا میچ ہوا ہے کریکر آفتی میچ اور شاندار قسم کی امپیکٹفول انہیں کھری ہے سین ویلیم سن نے لیکن انفارچنیٹ سیچویشن ہوگی زمبابی کی ٹیم ہار چکی ہے آج اگنس بنگرہ دیش کے اور یہاں پہ میں ایک بات بولوں گا کہ محمد نواز کچھ سیکھ لو کچھ سیکھ لو کہ جیترہ سے لاسٹ آور کیا ہے مصادق حسین نے اس سے کچھ سیکھ لو کہ لاسٹ آور کیسے نہ ذکرتے ہیں مصادق حسین نے شاندار قسم کا اپنا لاسٹ آور کیا ہے اس کے اندر انہوں نے کوئی اس طرح کی فول ٹانس بال نہیں کی لیکن انفارچنیٹ سیچویشن ہوگی ان کی کیپر کی وجہ سے وہ بال نو بال ہوگی تھی جس کے بعد ان کو ٹیمز کو بلایا گیا لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا ان لگ کی ٹیم ریلی ہے زمبابی اور زمبابی آہار کی ہے دیکھیں ڈیزرب کرتی تھی زمبابی کی ٹیم جس طرح سے فائٹ بیک کی ہے نا ایک ٹیم کے 36 رنز کے اوپر چارگ رڑی آؤٹ ہو جائیں اور پاور پلے کے اندر آؤٹ ہو جائیں تو پھر اس کے بعد اگر کوئی ٹیم کم بیک کرتی ہے ایک زمبابی جیسی ٹیم کم بیک کرتی ہے تو پھر اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے پھر اس کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی یہ والی ٹیم ہار جائے تو ہم سے بھی فائلنل پر چلے جائیں ہمارے ابھی دو پوائنٹس بھی نہیں ہیں پوائنٹس ٹیبل کی اوپر زمبابی کی وہ ٹیم ہے جس کے تین پوائنٹس ابھی تک زمبابی کے دو میجز رہتے ہیں کسی بھی میچ میں اپسٹ کر سکتی ہے زمبابی کی ٹیم جس طرح سے آج کا میچ انہوں نے کھلا ہے ڈیزارب کرتے تھے میں تو یقین مانی ہے میں تو بہت سیڈ ہوں اس کے لیے آپ مجھے خوش ہی نہیں ہو رہی کہ بھائی زمبابی ہار گئی ہے تو ہمارے لیے کوئی چانسز بن گئے ہیں ہمارے لیے چانسز اس لیے بنیں گے جب ساؤت افریقہ جو ہے نا اڈیا سے ہارے گی ساؤت افریقہ اڈیا سے ہارے گی ہمارے لیے کوئی بھی مسئل اس ٹی ٹوینڈی ورلڈ کپ کے اندر کوئی چانس نہیں ہے بنگلے دیش کی ٹیم نے اچھا کھیل پیش کی ہے چار شانوں جو ہیں انہوں نے ان کی طرف سے بیٹنگ میں تھوڑا سے فول نظر آئے لیکن جس طرح سے انہوں نے کی ہے بیٹنگ کی ہے پھر اس کے بعد جس طرح سے انہوں نے فیلڈنگ کی ہے جس طرح سے انہوں نے بولنگ کی ہے انہوں کا فارس بولر نے میجر دو فارس بولر ان کے تسکین احمد اور حسن محمود نے شاندار قسم کی بولنگ کی ہے مستحفیظ الرحمان نے شاندار قسم کی بولنگ کی اور ان کی کیپٹر نے شاندار قسم کی بولنگ کی ہے جس کی وجہ سے وہ جیتے ہیں آج لیکن یہ والا ٹارگٹ جو ہے نا چیسے پر ٹارگٹ تھا لیکن یہاں پر تھوڑا سی اگر دنبابی کی ٹیم تھوڑا سی اکل شہور کے ساتھ کھلتی تو یہ والا میج جی سکتی تھی انہوں نے جن بولرز کو ٹارگٹ بنایا تھا ان پر اٹیک کیا ہے ان پر اٹیک کیا ہے شاندار قسم کا اٹیک کیا ہے تو اس سے پہلے میں آپ لوگوں کی سے گزارش کر دوں تو کر دوں کہ ابھی تک آپ نے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں موجود بلا آئیکن کو بھی بریس کر دیجئے تاکہ میری جو بھی لیٹس ویڈیو ہو وہ آپ تک بہتا نہیں پہنچ سکے اگر یہ والی میری ویڈیو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیچ کو بھی لائک کر دیجئے کہ شیئر کر دیجئے گا تو ناظرین دیکھیں کرکٹ ہوں گا ہے دیکھیں کیا یہ شاندار قسم کی میچ ہو گا ہے ہم تو پاکستان ورس ایڈیا کے میچ کا کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ ہارڈ اٹیک والا میچ ہے یہ والا میچ ہارڈ اٹیک والا ہوتا ہے ہوتا ہے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کی اندر دیکھیں کیا یہ شاندار قسم دونوں ٹیموں کی طرف سے شاندار قسم کی تھی ان کے لوئر میڈل آرڈر میں آ کر کے ایک جہاں پہ بیٹسمنٹ چھکے نہیں لگا تھا کہ وہاں پہ ان کے لوئر میڈل آرڈر میں آ کر ایک بولر نے چھکا لگایا وہ دور جا کے لگایا اور یقین مانی ہے اس کے بعد بھی جو ہے بولر پزل نہیں ہوا یہ چیز ہے پاکستانی کے سپنرز کو محمد نواز کو سیکھنا چاہیے کہ مسادق حسین نے کس طرح سے بولنگ کیا اور پاکستانی ٹیم کو بھی لیسن دینا چاہیے کہ بچ زمبابی کے اگنس کس طرح سے کھیلا جاتا ہے دیکھیں یہ دونوں ٹیمیں جو تھیں یہ ٹکر کی ٹیمیں تھیں اور دونوں نے اچھی پروفہمز دیا اگر بات کی جائے بنگلہ دیش کی طرف سے بنگلہ دیش کی طرف سے جو ہے نا آج شاندار قسم کی اندر کھلی ہے جی نجمال حسین شانٹو نے کھیلی ہے سیموٹی مون رنز کی نے کھیلی ہے ایک سو نتیس کے سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی ہے پھر اس کے بعد شاکی بل حسین 23 رنز بنا سکیا اور آفی حسین 29 رنز بنا سکیا زمبابی کی طرف سے بالنگ دیکھنے کو بہت زبردست مریا لیکن ان کے کیپٹن کی وجہ سے وہ آج کا لمحیش ہارے ہیں میں اگر بولوں گا کہ اگر بلیسنگ مدر ریبانی اگر دو آور میں تیرہ رنز دے کے دو کلڑیوں کو آوٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اپر جوہر پریشر کیوں نہیں بڑھایا شاکی بل حسین کو کیوں نہیں اس کو کیوں نہیں لگایا انہوں نے تینڈائی چھتارا نے تین آور میں 18 رنز دی ہیں سکندر رضا نے اچھی بالنگ کی ہے لیکن کیچز آپ ڈراب کرو گے زمبابی کی ٹیمز آپ کیچز ڈراب کرو گے میس پیلنگ کرو گے تو پھر اس طرح سے یہ ہوگا نا آپ کے ساتھ نا یہ امپورٹنٹ میچ ہے امپورٹنٹ میچ ہے ٹی ٹی ورلڈ کپ کی سٹیج ہے اس کے اندر آپ لوگ نے کسی بھی بیٹس مین کو چان دی دینا آپ نے جو ہے نا سارا کچھ دیکھنا ہوتا ہے لیکن انفارچنیٹ سیچویشن ہے گی اور زمبابی جو ہے نا تین رن سے ہارگی اور بنگلے دیش کی یہ والی ٹیم جو ہے نا جیت کی تین رن سے اور اگر پوائنٹ سٹیبل پر اگر بات کی جائے تو پوائنٹ سٹیبل پر تقریبن بنگلے دیش اس ٹیم پر چار پوائنٹ کے ساتھ جو ہے نا آگی ہے سیکنڈ نمبر کے اوپر مائنس میں جا رہا ہے ان کا اگر آگے نیکسٹ آگنے والا جو میچ ہے اس کے ان دیشن کو پاکستان کی پوزیشن کو کوئی بھی جویں بھی خضرال آئے نہیں ہوگی نمبر پانچ کی پوزیشن کو تو بنگلے دیش کے ابھی دو میچے رہتے ہیں بنگلے دیش اکر اگر اگر دونوں میچے جیت جیت جاتا ہے کسی بھی ٹیم کو جھٹکا لگاتا ہے اپسٹ کرتا ہے تو بنگلے دیش ٹاپ پہ بھی جا سکتا ہے لیکن آگے دیکھنا ہوگا ساؤٹ احمد اوپریقہ آنڈیا کے اگرسٹ میچ ہے اور دیکھتے ہیں کہ میں نے پہلی بھی بتایا تھا کہ بھ میچ ہونا ہے جس میں سارے پاکستانی دھائیں کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ویرات کو نہیں چیل جائے ویرات یہ ہو جائے تو یہ دیکھنا ہوگا بڑا وہ بڑا کری کرافتی میچ ہونے والا ہے دورنا میڈ کا پیس کے لئے اگر بات کی جائے تو زمبابی جو ہے نتیسری نمبر پہ ہے مائنس جو ان کے ان کے نیٹ رن ریٹ پہ کوئی بھی فرنگ نہیں پڑا مائنس پہ گیا ہے لیکن کوئی اگلے ان کے دو میچے ہیں دونوں میچے اگر جیتے ہیں تو ان کے ساتھ پوائنٹ ہو جائے گی اگر بنگلہ دیش جیتے ہیں تو اس کے آٹھ پوائنٹ ہو جائیں گے لیکن ادھر سے اگر دیکھا جائے تو سالٹ افریقہ اگر اگلے تینوں میچے جیتے ہیں تو ان کی جو ہے پوزیشن کافی مستقم ہو جائے گی اپنے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کے لیے کھیلنے کے لیے تو لیکن میچ کی اگر آج میچ کی بات کی جائے تو ناظرین شاندار قسم کا میچ ہوا ہے زمبابی کی ٹیم کو جھٹکا لگا ہے لیکن جھٹکا نہیں کہوں گا لیکن جو مقابلہ کیا ہے ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے بنگلہ دیشی بولرز کا خوب جنگ کے مقابلہ کیا ہے اسی طرح کی مقابلے اور اسی طرح کی کریکر میچ ہونے چاہیے اس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اندر اور شاندار قسم کے کانٹے کا مقابل ہونے چاہیے اور ان کی طرف سے تسکین اہم شاندار قسم کی بولنگ کی بلیئر آفتی میچ ہو گئے ہیں اور آنے والا پاکستان ورسل اندیزل لینڈ کا میچ تو ایسا نہ ہو کہ اندیزل لینڈ کے اندر بھی اسٹریلیو والی روح آ جائے اور پاکستان کے سر جوہینہ شرم سے جھوگ جائیں تو یہ ہمیں جوہینہ میچ کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ پاکستان کس جوہینہ کس طرح کی پرفارمز رہتی ہے تو یہ دیشی انیلیس جس میں میں بات کی ہے بنگلہ دیش ورسل زمبابی کے حوالے سے لیکن آنے والا انشاءاللہ دوسرے شو آگاوز میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے پاکستان کے میچ کے اوپر بات کریں گے کہ پاکستان کی ٹیم نے کس طرح کی پرفارمز دی ہے لیکن آنف آرچونیٹ بنگلہ دیشی ٹائگرز آج وہ خوش ہو جائیں انہوں نے زمبابی کو شکست دی ہے اور ٹورنیمنٹ میں واپسی کی ہے ٹی ٹوئنٹ وائل اگ ایک رہتا ہے انہوں نے نیدھر جگل کے شکست رہتا ہے اور ایک اگ ایس رہتا ہے انڈیا کے شکست رہتا ہے تو زمبابی کسی بھی ٹیم کو شکستлуч دے سکتا ہے آپ یہ نہ سمجھے کہ فاکستان کو شکست دے آدمی ہے تو وہ کسی ٹیم کو شکست نہیں جائے گا وہ شکست دے سکتا ہے اور یہ بھی ہوت ایس بھی طرح میٹ میٹ کے اندر بارش آ سکتی ہے میچ اس بھی کینسل ہو سکتے ہیں تو یہ بھیaro gast climate situation سکتی ہے اب یہ ہمارے گروپ میں جو کھچڑی بنی ہوئی ہے نا یہ آج تیسرا میچ جو ختم ہوگا اس کے پاس اس کھچڑی کی سمجھ آئے گی کہ کون کیا کر رہا ہے کون کیا نہیں کر رہا تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا ویٹ کرنا پڑے گا ساؤتھ افریقا ورسس انڈیا کو جو میچ ہونا ہے تو یہ صحیح یہ اب تک کی اپ ڈیسٹی ٹیوٹی ورڈ کب کے حوالے سے اگر آج کا پروگرام آپ کو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اپنے د